سدھا سرکھیوں میں رہتا ہے یہ کھلاڑی دلی کی لڑکی ہے اس کی دیوانی نمسکار ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت میں کرکٹ سب سے لوگ پریا کھیل ہے راچ نیتا جتنا سرکھیوں میں رہتے ہیں ان سے زیادہ سرکھیوں میں بھارت کے کرکٹ کھلاڑی سرکھیوں میں رہتے ہیں سمیں سمیں پر بھارٹے ٹیم میں کئی ایسی کھلاڑی ہے جو سدھا سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں پہلے محمد ازہر الدین، اجے جڑے جا، یوبراز سنگھ، مہندہ سنگھ دھونی اور ویرات کو لی یہ سارے کھلاڑی اپنے اپنے سدھا سرکھیوں میں رہا کرتے تھے کئی ایسے کھلاڑی میں جو ہمیشہ ویوادوں میں رہا کرتے تھے اپنے فارم کو لے کر ورندر سہباق عجیب و گریب حرکت کرتے ہو شریصان آج ہم جس کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں وہ ایک یوہ کھلاڑی ہے جنہوں نے بھارٹے ٹیم نے پوری طرح اپنی جگہ بنا بھی لی ہے کنٹو یہ کھلاڑی جب بھی میچ میں دکھائی دیتا ہے کچھ نہ کچھ سرکھیوں پر ٹور ہی لیتا ہے جی ہاں ہم بات کریں ویکیٹ کیپنگ بلے وارشہ پاند کی پیشلے کو سیریز سے دیکھا گیا ہے کہ ریشہ پاند ویکیٹ کیپنگ کرتے جس پرکار کا ویوہار کرتے اس سے سرکھیوں میں آتے ہی رہے ہیں بانگلہ دیش کے ساتھ کھیلے گئے دونوں ہی ٹی ٹورنٹی میچ میں ریشہ پاند ایسے ہی سرکھیوں میں آ گئے ہیں جب چہل کے کینسل بلے وارش کھیلنے کے کریش سے بہت آگے نکل گیا اس سامنے ریشہ پاند کے پاس موقع تھا کہ گیند کو دستانے سے لے کر ٹرم پاؤٹ کر سکتے تھے کنٹو ریشہ پاند نے بلے وارشہ کی اور گیند کو ویکیٹ سے پیچھے آنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جس کے کان کھلاڑی نہ وادرہ ریشہ پاند کو نہ کیول دنی بلے کی سارے دیش کی لڑکیا بھی بہت پسند کرتے ریشہ پاند اپنے سٹائل کو لے کر بھی سرکھیوں میں رہا کرتے خراف فارم میں چلتے ریشہ پاند کو ورلڈ کپ کے لیے چین ہونا سندے میں دکھائی دے رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریشہ پاند اپنے فارم کو کس طرح سے حاصل کرتے اپنی جگہ ایسے حاصل کیسے حاصل کریں گے